حبیرہ ہان کے سجاد جانی پر بے بنیاد الزامات سجاد جانی پر ایسے الزامات لگائے کہ سن کر کانوں کو ہاتھ لگانا پڑے حبیرہ ہان نے سجاد جانی کے حلاف ایسی جھوٹھی ایف آئی آر کرائی کہ جس کو پڑھ کر پاگل شخص بھی ہنسنے پر مجبور ہو جائے سجاد جانی کا یوٹیوبرز کو پیغام ناظری میں ہوں حافظ محمد حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ایچ ایم نیوز بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں حافظ محمد حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل عبیرہ ہان جو کہ ایک یوٹیوبر ہے انہوں نے اپنے سابقہ شہر یعنی کہ سجاد جانی پر الزامات کی بوچھاڑ کر دی ہے الزامات کس حد تک سچے ہیں اور کس حد تک جھوٹے ہیں یہ سب ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے ناظرین عبیرہ ہان نے ایک یوٹیوبر کو بھی اور ایک نیجی چینل کو بھی انٹرویو دیا اور اس میں انہوں نے کہا کہ سجاد جانی جو ہے وہ ایک غلط شخص ہے یعنی کہ اس کے جو کام ہیں وہ انتہائی غلط ہیں اس کے عورتوں کے ساتھ نجائز تعلقات ہیں اس کی اتنی بیویاں ہیں اتنے بچے ہیں جس کے بعد سوشل میڈیا پر ایک ہنگامہ برپا ہوا کیونکہ سجاد جانی ایک معروف کومیڈین بھی ہیں معروف یوٹیوبر بھی ہیں اور ٹی وی چینل پر پروگرامز بھی کرتے ہیں مختلف تو ان کے خلاف ویڈیوز کا تانتہ بند گیا لیکن ناظرین میں یہاں بار ایک بات کرنا ضروری سمجھوں گا کہ کچھ الزامات ایسے ہوتے ہیں جن الزامات کو دل نہیں مانتا جب یہ حبر میرے سامنے بھی آئی تو ایک دفعہ میرا دل بھی نہیں مان رہا تھا کہ یہ کام ایسا بندہ نہیں کر سکتا دیکھیں سجاد جانی نے بہت سے ایسے لڑکوں کو ایسے لوگوں کو ایسے نجوانوں کو انہوں نے فیلڈ کے اندر ماسٹر بنا دیا جن کو بولنے کا چج بھی نہیں تھا سجاد جانی جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس نے گراؤنڈ لیول سے اٹھا اور اس نے محنت کی یہاں پر پہنچا اور آج وہ پانچھے یوٹیوب چینل چلا رہا ہے اور اس کے علاوہ وہ غریب لڑکے تھے اس نے وہاں پر ان کے اندر ٹیلنٹ دیکھا اس ٹیلنٹ کو اس نے پالش کیا اور اب وہ ان لڑکوں کو بھی ایک ایسی نہج پر لے آیا ہے کہ لوگ ان کے مددہ ہیں تو یہ بات دل کو نہیں لگتی تھی کہ ایسا بندہ اتنا گھڑیا کام کیسے کر سکتا ہے کیونکہ اس کی ریپوٹیشن ہے اتنی کسی وقت بھی اگر یہ چیزیں نکلیں اگر ایک بندہ یہ کام آج کرے اور دس سال بعد اگر یہ چیز نکلے تو اس کی ریپوٹیشن کو کتنا نقصان پہنچے گا تو ابیرہ ہان نے جو الزمات لگائے کہ سجاد جانی نے طلاق دینے کے بعد بھی میرے ساتھ دو سال تک ناجائز جو ہیں وہ تعلقات رکھے میں یہاں پر محتصر بات کروں گا جو ایف آئی آر درج کرائی گئی آپ وہ ایف آئی آر پڑھیں تو اس کے اندر کلیر لکھا ہوا ہے جی کہ سجاد جانی ہمراہ اپنے بھائی کے یعنی عثمان کے وہ میرے گھر آئے انہوں نے آکے جب وہ گھر کے اندر آئے تو میری والدہ نے ان کو کہا جی کہ آپ یہاں سے نکل جائیں یہ ایف آئی آر ابیرہ ہان نے سجاد جانی کے خلاف کرائی ہے کہ جی آپ اس گھر سے تم چلے جاؤ تو سجاد جانی نے جانے سے انکار کر دیا پھر سجاد جانی نے وہاں پر میرے ساتھ زبردستی کی یعنی کہ انہوں نے میرا ریپ کیا وہاں پر اور اس سارے ریپ کو میرا بھائی بھی دیکھ رہا تھا ایک بھائی نہیں میرے دو تین بھائی وہاں پر موجود تھے جو کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ سارا معاملہ ہوتے دیکھا اور وہ اس چیز کے گواہ ہیں اس کے بعد انہوں نے مجھ سے نکدی رقم تھی وہ بھی چھینی کچھ میرے زبرات تھے وہ بھی چھینے چلے گئے اب آپ یہ تھوڑا سا امیجن کریں کہ جی چلے اگر اس نے الزام لگانا تھا کہ سجاد جانی نے میرے ساتھ ریپ کیا وہ کہہ دیتی کہ وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا چلیں بات وہ بات میں تفتیش ہوتی پتہ چل جاتا لیکن وہ کہہ رہی ہے کہ میرے بھائی وہاں پر موجود تھے اور میرے بھائیوں کے آنکھوں کے سامنے یہ سارا کچھ ہوتا رہا اور میرے بھائی ان کا منت ترلا کرتے رہے کہ یارا پلیز یہاں سے چلے جاؤ پلیز چلے جاؤ تو یہ بات آپ اگر کوئی تھوڑا بہت بھی بندہ اکل و شعور رکھتا ہو تو کیا اس کا دل یہ بات تسلیم کرنے کو تیار ہے کہ وہ بھائی قریب کھڑے تماشاں دیکھتے رہے اور وہ اس سے جا جانی کہ بس منتے کرتے رہے نہ وہاں پر کوئی واویلہ ہوا نہ کچھ اور وہ لڑکی ہود کہہ رہی ہے کہ میں اس وجہ سے حاموش رہی کہ تاکہ میری عزت نہ خراب ہو عجیب کوئی یقین کریں اور نہ اس کو ایکزیکٹ ڈیٹ بھی نہیں یاد پہلے انہوں نے یہ کہا جی کہ چار تاریخ کو میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا اور ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ساتھ تاریخ کو میرے ساتھ واقعہ ہوا یعنی کہ نوہ مہینہ اور ساتھ تاریخ کو میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا سپتمبر کے مہینے میں تو اب آپ سوچ لیں کہ یہ کتنی کوئی عجیب سی یہ بات کر رہی ہے پھر وہاں پر جب بقول سجاد جانی صاحب کہ کہ میں وہاں پر جب لاہور میں پیش ہوتا رہا سی سی پیو کے سامنے میں پیش ہوا تو سی سی پیو نے مجھے کلیر کہا کہ جی سجاد جانی صاحب آپ بے شک ایک ناموار شخص ہیں لیکن ہم یہ سارا کیس میرٹ کے اوپر سالو کریں گے اگر آپ بے گناہ ہوئے ہم آپ کا ساتھ دے گئے اگر آپ کا سروار ہوئے تو آپ کو قانون کے مطابق سزا دی جائے گے سجاد جانی نے کہا کہ ٹھیک ہے جی مجھے ایکسیپٹ ہے تو انہوں نے یہ کہا جی کہ ہم آپ کا ڈی این اے کرانا چاہتے ہیں بقول سجاد جانی کہ کہ میں ڈی این اے کے لیے میں نے فوراں حامی بری میں نے کہا آپ ابھی کریں ڈی این اے تو انہوں نے پھر عبیرہ حان سے رابطہ کیا تو عبیرہ حان نے یہ کہا جی کہ میں ڈی این اے نہیں کراؤں گی اب یہاں پہ بھی اس کا جھوٹ پکڑا گیا اگر وہ سچی ہوتی تو وہ ڈی این اے کے لیے فوراں تیار ہوتی تو یہ کچھ حبریں ہیں کہ جو اس نے الزمات لگائے ہیں ایک تو ایسے الزمات تھے کہ جو پہلے تو میرا دل اس کو ماننے کو تیار ہی نہیں تھا پھر میں نے جب وہ ایف آئی آر کی کاپی میں نے خود پڑھی تو وہاں پہ بھی مجھے پتا چلا کہ یہ واقعی ایک تو عجیب ہی ایف آئی آر کرائی گئی ہے آپ جب سوشل میڈیا پہ ایف آئی آر گردش کر رہی ہے آپ جب اس کو پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ دل ماننے کو تیار نہیں ہے اور ایسی باتیں جو میں نے آپ کے سامنے کی کہ بانیوں کے سامنے اس کی زیادتی ہوتی رہی اور بائی سجاج آنی کا منترلا کرتے رہے یہ ساری بات ہوئی ہے اور ابیرہ ہان جو ہیں وہ سجاج آنی کی سابقہ بیوی بھی ہیں اور بقول سجاج آنی کے کہ میں ہموش ہوں کیوں کہ میں عزت والا شخص اور میں نہیں چاہتا کہ کسی لڑکی کی عزت حراب ہو لیکن میں پھر جب بولوں گا میں حقائق سامنے لوں گا تو پھر میں وہ وجوہات بھی بتاؤں گا کہ میں نے کن وجوہات کی بنا پر ابیرہ ہان کو طلاق دی تھی اور جب میں وہ وجوہات بتاؤں گا تو پھر ابیرہ ہان وہ دکھانے کے بھی لائک نہیں رہے گی بہرحال یہ ہے کہ یہ سارا پہلو جو ہے یہ سوشل میڈیا پر گردش کر رہا ہے جانی صاحب نے حد بھی ابھی ویڈیو بیان دیا اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جو یوٹیوبرز ہیں دارہ وہ کوئی بھی ایسی حبر آتی ہے تو پہلے وہ دونوں سائیڈ کا موقف لیا کریں ایک سائیڈ کا موقف نہ لیا کریں دونوں سائیڈ کا موقف لے کہ پھر آپ اپنی مرضی سے جو جج کریں وہ کر کے فیصلہ دیں لیکن کم از کم دونوں بندوں کا موقف لیں یہ نہیں کہ ایک بندہ کھڑا ہو کے کسی پہ بھی انظام لگا دے اور آپ اس کے اوپر ویڈیوز بنا کر ڈال دیں حالانکہ الزمات تو آج کل عام ہیں الزمات کس پر نہیں لگے اور کس پر نہیں لگتے یہ لگتے رہے ہیں اور الزمات فیوچر میں بھی لگتے رہیں گے